اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر دے اس کو یاد کرو قسر سے پڑھنا یقین جانے بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے موت بھی آجو تو لا الہ الا اللہ تو ہے یہ نا یقین جانے اس کو میں نے ادمہ توبہ میری اوقات کیا ہے میں اللہ کو ادمہ ہوں میرا ہارڈ کا اپریشن ہونے لگا اپن ہارڈ سٹی نہیں میں سٹینڈ ڈالنے لگے وہ میری نبض ختم ہونے لگے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نہ اپن کرنے لگے ہیں سٹینڈ نہیں ڈالے گا اچھا تھوڑی دیر کے بعد دبارہ اللہ تعالیٰ ان کو دن کی دے وہ فوجی افسر تھے فوجی اوسفلت کی بات ہے انہوں نے دو گھنٹے کے بعد دبارہ اپریشن کرنے کے لیے وہ بڑے جنرل صاحب نے کہا اب تو ان کی ذرا ٹھیک ہے نبض بھی ٹھیک ہے سارا کوئی ٹھیک ہے تو اب سٹینڈ کوشش کرتے ہیں ڈالتے ہیں جب وہ دبارہ ڈالنے کے لیے آپ یقین جانے ہیں میں نے اس وقت سوچ لیا کہ اب میں مار جاؤں گا کیونکہ اب یہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے توبہ کے لیے میں نے اللہ سے پچھا یا اللہ میں کیا پڑھوں جو مرتے ہوئے نا میرے موں پہ ہو میرے دماغ میں اللہ نے یہ ڈالا کہتے ہیں اس تغفار بھی آ گیا لا الہ بھی آ گیا توبہ بھی آ گئی اب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈاک صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ بال تو کھلے ہیں یہ تو بلاکچ کا ہے بلاکچ کا تو مجھے میں آپ کے سامنے بیٹھ گا الحمدلہ میرا اتنا ہی مہان ازتواہ پر آیا یہ کتنے بڑے افیسر تھے اب رٹیڈ ہو گئے ہیں ان پر ایک دفعہ کوئی آگی لیاتی کسی نے کی اس کو میں نے بولا یہ پڑھا تھا غیب سے اللہ نے اس کی مدد یہ ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ یہ طریقے نہیں ہیں یہ طریقے بطی بناو تو سنگاؤ تو یہ یہاں باندھو یہ یہاں لے لو یہ نہ کرو استعفیراللہ یہ اتنا زبردست یہ لفظ ہے جاؤ یاد کرو دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر احمد کی بارش پڑھ ساتھا ہے دیکھو تمہیں اللہ بچوں سے مدد کرتا ہے یہ ہم نے سٹیمپ لگائی ہے اس کو پڑھو کسر سے اپنے گناہیں سامنے لاؤ کسی زیادتی ہوئی ہے کوشش کرو اس کا اضالہ کرنے کی پھر سیدھے ہونے گئے کہا اللہ کے رزقوں میں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ساری مخلوق جن انسان چرین پرند کو وہ ایک جو جو ہے سب کو برابر کا دے دے جو دمینوں سماع میں ہے اللہ کی قسم اتنا بڑا میرا رب ہے کہ سوئی بھگو کر نکالو تو اس کے نکے کو جو پانی لگتا ہے اس کو اتنا پرکنی پڑتا اتنا بڑا میرا رب ہے تم اس سے